اور اسے بیچ میں یہ بڑی اور اہم جانکاری اپی ٹی بی سکرن پر اتر پردیش میں آج سے چنا پرچوار شروع کریں گے سی ایم یوگی بلند شہر نوکھاما سادات جنڈلا سیٹ پر کریں گے پرچوار اتر پردیش پر وپکشوی دل ابھی پرچوار ابھیان میں نہیں اترے ہیں یہ بڑی خبر تین نومبر کو سات بردان سبا سیٹوں پر مددان ہونا ہے اور ایسے میں بلند شہر میں دوپہر بیارہ بجوے سی ایم یوگی کی پہلی سبا ہے یہ بڑی اور اہم جانکاری سے آپ کو روبرو کرا دیں بڑی خبر آپ کی ٹی بی سکرن پر اتر پردیش میں آج سے چنا پرچوار شروع کریں گے سی ایم یوگی بلند شہر نوکھاما سادات جنڈلا میں کریں گے چنا پرچوار یہ بڑی خبر اہم جانکاری ابھی ٹی بی سکرن پر تین نومبر کو سات بردان سبا سیٹوں پر مددان یہ بڑی خبر بلند شہر میں بارہ بچے جن سبا کو کریں گے سمبودت اتر پردیش میں آج سے چنا پرچوار شروع کریں گے سی ایم یوگی یہ بڑی خبر اہم جانکاری ابھی تین سکرن پر بلند شہر نوکھاما اسی کے ساتھ ساتھ تینڈلا میں کریں گے چنا پرچوار اتر پردیش میں ویپکشی پارٹیوں نے ابھی تک چناوی ریلیو کا کوئی بھی پلان نہیں آیا سامنے بلند شہر میں دوپیر بہارہ بچے سی ایم یوگی کی جن سبا ہے ایسے میں آپ کو جانکاری دیکھی دو دن سے لگتار بیہار میں چناوی پرچوار کر رہے تھے سی ایم یوگی اور اب اتر پردیش میں ہونے والے سات سیٹوں پر جو چناہ ہونے والے ہیں اس کو لے کر اب جو سیاسی غم آسان ہیں وہ بھی شروع ہو گئے ہیں ایسے میں آپ کو جانکاری دیکھیں تین نومبر کو ساتھ بزان سبا سیٹوں پر مددان ہونا ہے اور بلند شہر میں آج جو سی ایم یوگی بارہ بچے جن سبا کو سمبودت کریں گے تو یہ بڑی اور رہیم جانکاری آپ کی ٹی وی سکرین پر اتر پردیش میں آج سے چناہ پرچوار شروع کریں گے سی ایم یوگی آج اپنات بلند شہر نوگامہ سادہ تچونپلا سٹیٹ پر کریں گے پرچوار اتر پردیش میں ویپکشو دل آبی پرچوار اگیان میں نہیں ہے اترے تین نومبر کو ساتھ بزان سبا سیٹوں پر مددان ہونا ہے اور اسی کو لے کر یہ چناہ پرچوار شروع کریں گے سی ایم یوگی آج اپنات بلند شہر نوگامہ سادہ تچونپلا سٹ پر کریں گے چناہ پرچوار اور اس بیچ میں ایک اور بڑی اور اہم جانکاری سے آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں بڑی خبار آپ کی ٹی وی سپرین پار ملند شہر میں دوپر بھارہ بجوے آپ کو جانکاری دے کے سی ایم یوگی چناہی جون سبا کو سمبودھت کریں گے اتر پردیش میں آج اپنات بلند شروع ہوگا موسیقی ایم یوگی اتر پردیش کے چناہی رن میں اتر چکے ہیں اور ایسے میں آپ کو جانکاری دے کے بلند شہر نوکامہ سادات ٹونڈلا سیٹ پر کریں گے پرشوار پرسار اتر پردیش میں بپکشت اللہ بھی پرشوار ابھیان میں نہیں اترے ہیں تو یہ بڑی اور اہم جانکاری سا غطار آپ کو روبرو کرا رہا ہے بلند شہر میں دوپر بارہ بجوے ایم یوگی چناہی جن سبا کو کریں گے سمبودھت اور اسی کے لیے آپ کو جانکاری دے کے لیے غطار تمام تیاریاں ہو رہی ہیں ان تمام تیاریوں کے بیچ میں بپکشی پارٹیاں کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہیں یہ بڑی اور اہم جانکاری سا غطار آپ کو روبرو کرا رہا ہے اتر پردیش میں بپکشو دل آبی تک چناہی پرشوار میں نہیں اترے ہیں زمینی اسطر پر تین نومبر کو ساتھ بدان سبا سیتوں پر چناہ ہونے جا رہی ہیں بلند شہر میں آج بارہ بچیٹ جن جوگی چناہ پرشوار کریں گے تمام جانکاری کے لیے ہمارے سیوگی بلند شہر سے جڑے ہوئے ہیں پنیت پنیت کیا آپڈیٹ سامنے آ رہا ہے اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو کیا کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں چی پنیت آواز پہنچ رہی ہے آپ تک تمہارا سمپرک نہیں اوپا رہا ہے پنیت سے لیکن ایسے میں تمام جانکاری ہم آپ تک پہنچانے کے پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اتر پردیش میں آج سے چناہی رنڈ ہیں اور چناہی رنڈ میں اگر ہم بات کریں تو سی ایم یوگی اب اتر چکے ہیں تمام جانکاری کے لئے ہمارے سیوگی پنیت جھوڑے ہوئے ہیں پنیت کیا آپڈیٹ سامنے آ رہا ہے سی ایم یوگی آج پلند شہر پہنچوں گے کیا کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں بلکل دیکھیں اگر سچین تیاریوں کی بات کریں تو یہاں بلہنشہر میں پچھلے تین دن سے لگاتار اس ریلی کو سفل بنانے کے لئے تیاری کی جاری ہیں ساتھی کئی منتری پردیش کے اور یہاں پر جو بیدھائک ہیں ساتھوں بیدھائک وہ اس ریلی کو سفل بنانے کے لئے لگے ہوئے ہیں جو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں اپچولاب جو ہے اس میں ویرندر سنگھ شروحی کی پتنی اوشہ شروحی کو ٹکر دیا ہے ساتھی بلند شہر بھاسپا کی جو سیٹ ہے یہ ساتھ کی سیٹھوانی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں اگر یہاں مقابلے کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے بھاسپا کا مقابلہ بہجن سماج پارٹی کے پرچیاسی یونیس اور لوگتل اور سماجبادی پارٹی کے جو پرچیاسی ہے پربین تیوتیا ان سے یہ کڑی چکر مانی جاری ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھاسپا یہاں سے اپنی ساتھ بچانے میں جو ہے سفل ہو پائے گی یا نہیں یہ تو خلال آنے والا وقتی بتائے گا لیکن جو تیاریوں کی اگر بات کریں تو یہاں لگ بک چپے چپے پر پولیس پورٹ ستہنات ہے اور اس سفل ریلی کو سفل بنانے کے لیے باہر سے بھی کافی لوگ جو ہے وہ منتری اور کافی نیتہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں جی درکل فونیت لیکن ایسے میں اگر ہم بات کرے تو کہیں نہ کہیں آپ کی زمینی ایسر پر نہیں اترا ہے ایسے میں جب یہاں پر بچے پی پارٹی نے اپنی کمر کسلی اور چناوی اس رن مسکین بیوگی اتر چکے ہیں تو آنے والے سمجھ میں اس کا فائدہ ضرور بچے پی کو ملے گا اور اس کا خامی آزا بھی کانگریس کو بگتنا پڑے گا بلکل دیکھیں سچین صحیح کا آپ نے جس طریقے سے یہاں تیاری چل رہی ہیں اور اس ریلی کو سفل بنانے کے لیے کیونکہ یہ ایک ریلی ایسا مانا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ریلی جو ہے یہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کی جو سکیٹ ہے جو ہے چناو ہے اس چناو کا جو ہے دسا جو ہے وہ کرے گی لیکن کہیں نہ کہیں اگر بات کریں ویپکشی دلوں کی تو وہیں ویپکشی دل بھی ٹاکھ چھوڑتے ہیں ان کا ساپ یہ کہنا ہے کہ اپ چناو میں ہمیں 101% یہاں پر سیچ نکال لی ہیں لیکن فیلال یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہاں پر کس کی ساتھ بچ پاتی ہے کس کی نہیں لیکن فیلال جو ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی ہے آج جس طریقے سے اتر پردیس کے سی ایم یوگی آدھتنات کے پروگرام میں چناوی ریلی کر رہے ہیں تو اس ریلی یہ جو ریلی ہے یہ کتنی ووٹوں میں تبدیل ہو پائے گی یہ تو فیلال آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فیلال جو ہے لوگ باغوں میں کافی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل اگر ہم بات کریں پونی تو بی جی پی کی پھر تلسلی اوشہ کہ وہاں پر سمرتن میں آج یہ چنالو جن سبا جو ایسی انیوی کرنے والے لیکن ایسے میں اگر ہم بات کریں تو آپ جمینی اثر پر ہیں تمام لوگوں سے بات کرتے ہوں گے وہاں پر اگر ہم بات کریں تو کیا کچھ تصویبیں نکل کر زامنے آرے کس کا پرڑا یہاں پر بھاری ہوتا اور دکھائی دے رہا ہے دیکھیں کہیں نہ کہیں اگر پلہ بھاری کی بات کریں تو بھارتیہ جنتہ پارٹی کا ہی یہاں پلہ بھاری نظر آرہا ہے کیونکہ جو ویرندر سنگ سو ہی جن کا پور میں ندھن ہو چپا ہے وہ ایک ورش نیتا تھے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے اور ان کا صاحب یہ کہنا ان کا ایک پرچار جو ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کا ہوئی یہ ہے کہ سدھی جنجلی اگر آپ کو دینی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو اس کا لاب مل سکتا ہے اور ان کا صاحب یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے ان کی پتنی کو یہاں ٹکٹ دیا گیا ان کو بھار بھار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بار ان کو دچہ دیجئے پھر اس کے بعد میں دیکھئے یہاں پر جو ویرندر سنگ سروی جن کا دیدن ہوا تھا ان کے لیے بوٹ مانگا جا رہا ہے ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے صحیح سدھانجلی ہوگی تو کہیں نہ کہیں یہ ویرندر سنگ سروی کا جو فیکٹر ہے یہ بھی ایک جو مضبوطی بات پر دے رہی ہے بلکل ایسے میں آج اس حریکے صاحب بتا رہے ہیں کہ کئی نہ کئی تمام تیاریاں یہاں پر ہو چکی ہیں لیکن اگر ہم بات کرے کئی نہ کئی سیاسی سمیقرد کی سیٹیوں کے سمیقرد کی اگر ہم بات کرے جاتی ہے سمیقرد کی تو اس کو لکر کیا حجل دیکھنے کو مل رہی ہے بلکل سچین دیکھیں صحیح کا آپ نے بلندر سیٹ ہمیشہ سے مانی جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس وقت کی بات کریں اس اپچناب کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے اسپا سے بھی چند سے کرنے کا پرتیاسی کو اتا رہا ہے جو کہیں نہ کہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہجن سماج پارٹی کے جو لوگ ہیں اس میں پورب کے کافی لوگ جلہ دہکچ ہیں اور جو پورب ایم ایل اے بہجن سماج پارٹی کے رہے ہیں وہ بھی اسپا میں سامل ہو گئے ہیں اور کافی لوگ جو اسپا کے لوگ ہیں وہ اسپا میں ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اسپا جو ہے بہجن سماج پارٹی کے بوٹوں کو جو ہے وہ توڑ پائے گیا نہیں یہ تو فلال آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن کہیں نہ کہیں سماج پارٹی کی بات کریں تو سماج پارٹی نے راشتیہ لوگ دل سے سنیوکت پرتیاسی یہاں اٹھا رہا ہے اگر کانگریش کی بات کریں تو کانگریش نے بھی اپنا پرتیاسی اتھا رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو اگر لوگ دل کی بات کریں تو لوگ دل ایک فیکٹر ہاترس میں جو چودری جنچنگ پر جو لاتھی چارج ہی تھی اس کو چنانوی مددہ بنا رہی ہے ان کا ساپ یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں پر لاتھی چارج ہوا ہے تو اس طریقے سے جو جانٹ بہت ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پرورتن ہوتا نظر آ رہا ہے اور فلحال اگر بلنچر چیٹ کی اگر بات کریں تو یہاں جات بہول چیٹ ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے لوگ دل کا جو جس طریقے سے عجیس سنگ یہاں تھا انہوں نے ریلی میں صاف یہ کہا تھا کہ جنٹ پر لاتھی چارج ہوا ہے تو یہ لاتھی چارج کا بھی ہو سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو جو ہے خامیہ جا بھوکت نہ پڑے بلکل ایسے مگر ہم بات کرے تو ریکی اور میکی کی تمام جاریاں یہاں پر بھوٹی آئی ہیں اور کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے سیاسی گھم آسان جب شروع ہوتے ہیں تو تمام تیاریاں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں گھنیت اگر ایسے مگر ہم بات کریں تو کانگریس کے حالات اس وقت بد سے بہتر ہوتے ہوئے دکھائی کے رہیں کہ کانگریس کے اگر ہم بات کریں تو نہ تو تین میں ہے نہ تو تیرہ میں ہے ایسے مگر صرف بات جائے کانگریس کی تو کانگریس کے جو پرداشتے ہیں ان کی طرف سے کیا کچھ سیاریاں یہاں پر ہو رہی ہیں کانگریس کی اگر بات کریں حالانکہ وہی بات ہے کہ کانگریس کی جس طریقے سے چونہوی جو یہاں جن سوائیں چل رہی ہیں حالانکہ ابھی تک کوئی اسٹار کسی پرچارک کی یہاں کوئی ریلی نہیں ہوئے خود جو پرتیاسی ہیں وہی اور ان کے ساتھ میں کچھ لوکل نیتا ہے وہی چونہوی پرچارک کر رہے ہیں تو شاید اس سے مان سکتے ہیں کہ کہ کانگریس اپنی اندری ہوئی ہار مان چکی ہے کہ بولین شہر میں ہے اور پرتیاسیوں کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے بہوجن سماجبادی پارٹی اور سماجبادی پارٹی اور لوگگل سے سہیوکت پرتیاسی جو ہیں وہ جیت کا اپنا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن یہ تو فیلحال تین تاریخ کو ہی آنے والا سمیہ بتائے گا بوٹنگ کے بعد میں کہ جیت کس کی ہوتی ہے اور ہار کس کی ہوگی جی بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے غطار نظر آپ بنائے رکھیں تمام اپ ڈیٹس ہم آپ سے لیتے رہیں گے اور آج نوراتری کا چھتا دن ہے اور چھتے دن آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے مندروں میں بغتوں کے بھی لگی ہوئی ہے چھتے دن ماں کے چھتے صوروپ ماں کا تھی آئینے کی پوچھا ہوتی ہے اور تمام جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی گورکپر سے سوشیل جوڑے ہوئے ہیں سوشیل آج نوراتری کا چھتوا دن ہے اور آج ماتا کے چھتے صوروپ کا تھی آئینی کی پوچھا یہاں پر ہوتی ہے کیا کچھ تمام تیاریاں ہو رہی ہیں کس طریقے سے لوگ تمام بغت گڑھیں پر پہنچ رہے ہیں پوچھا ارشنا ہو رہی ہے ٹھیک ہے سچین آج نوراتر کا چھتا دن ہے اور آج مات کا تھی آئینی کی پوچھا ارشنا کی جاتی ہے ایسے میں اس طرح ہم ایک مندر کے پاس موجود ہے اور یہاں بھی جو ہے صوبہ سے ہی جو بغت گڑھیں وہ یہاں پہنچ رہے ہیں اور ماں کی پوچھا ارشنا کر رہے ہیں چونکہ یہ پراشین مندر ہے اور اس پراشین مندر میں ماں کے درشن کرنے کیلئے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور نشی طریق سے کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کا تھیانی ماں کا جو بھی پوچھا ارشنا ہے وہ کافی اہم ہوتا ہے نو دن الگ الگ دیویوں کی پوچھا کی جاتی ہے اور اس نو دن دیوی کی پوچھا کرنے کے دوران الگ الگ سوروب کی ماتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے محصصت پوجادی جی موجود ہیں ہمیں ان سے ہی بات کرتے ہیں کہ آج ماں کا تیعنی کی پوجا کی جاتی ہے کس لیے جانی جاتی ہے یہ ماں کا تیعنی کیا کچھ خاص ہے کیسے بھکتہ ان کی پوجا عرچنا کریں ماں کا تیعنی کی تہارہ سے پرسند ہو کر بھکت کیا کریں کس طرح کے منتقہ اچارار کریں کیسے پوجہ ارچانہ کریں بھکت کیا کریں کس طرح کے منتقہ اچھے پوجہ اچھے پوجہ اچھے پوجہ اچھے پوجہ اچھے پوجہ اچھے سکتشالی سوروپہ ہیں اور مہیشہ سورو مردنی ہیں یعنی مہیشہ سورو کو عبد کرنے والی بھی یہی کاتیانی ماتا ہیں اور یہی وجہ سے ان کو مہیشہ سورو مردنی بھی کہا جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ بیوہ کے جن میں دیری ہوتی ہے اس کو لے کر کے بھی پوجہ اچھے پوجہ اچھے پوجہ کرتی ہے اور نشیط روپ سے مہلائے جو لڑکیاں ہیں اگر وہ ان کے ماتا کاتیانی کے سچے مند سے پوجہ کریں تو ان کے بھی وہاں میں جو ارچان آتی ہے وہ بھی ارچان ختم ہو جاتی ہے تو اس لئے بھی ماں کا تینی کی پوجا اہم مانی جاتی ہے اور اسی طریقے سے الگ الگ نو دین نو دیویوں کی پوجا کی جاتی ہے بلکل ایسے میں اگر ہم بات کریں سوشیل تو مہاماری کا دور چل رہا ہے اس کرونا کال میں ایک لمبے انترال کے بعد جب درمثل کھلے تو یہاں پر مندر ربندھن کو کون کون سے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ تمام بھگت تو بھاری بھیر میں یہاں پر پہنچ رہے ہوں گے لیکن ان کے لئے کیا کچھ بختہ انتظام کیے گئے ہیں ایک بار میں جاؤں ہوں کہ آپ چارہ طرح گھوم کر مندر کی تمام سرکشہ وستاؤں کو دکھائیں کس طریقے تمام بھگت کرنے آپ پر پہنچ رہے ہیں اور ان کے سرکشہ کے لئے کیا کچھ انتظام کیے گئے ہیں بلکل سچین میں آپ کو مندر کا جو درش ہے وہ دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پہ پوری طریقے سے بیوستہ کی گئی ہے یہ مندر کا جو ہے مین دوار ہے جہاں سے انٹری کرتے کی جاتی ہے اور سامنے پنجبو کی ہنوان کا مندر ہے وہاں سے پھر سیدھے آپ دیکھیں گے کہ یہ راستہ جو ہے وہ مادرگا کی طرف جاتا ہے اور باقاعدے یہاں پہ پوری طریقے سے صاف صفائی کا وشیز دھیان رکھا گیا ہے اور اندر سینٹائز کر کے ہی ماس پہن کے ہی کسی کو اندر جانا ہے اور یہ مادرگا کا جو پرتبہ ہے وہ یہاں پہ ہے مورتی ہے اور اس کے بعد سے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ نو دیویوں کی یہاں پہ پوری طریقے سے ان کو سجا کر کے اور یہاں پہ ان کی مورتی رکھی گئی ہے وقاعدے ان کا پوجہ ارچنا ہوتا ہے تو بلکل اپنے آپ میں ایک اہم مانا جاتا ہے اور نشط روپ سے یہاں پہ جو کوویڈ کال چلنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پوری طریقے سے یہاں پہ پوجہ ارچنا کی جاری ہے ہمارے ساتھ پوجہاری جی موجود ان سے ہم بات کر لیتے ہیں ایک بار پوچھتے ہیں کہ کوویڈ کال کو لے کے کتنی پریشانی آتی ہے پوجہاری جی ایک لٹھوں پوجہاری جی بہت پرشانی آئے ہم لوگ اس کو نٹا لیے پوجہاری جی بتائیے کہ کس طرح سے کوویڈ کال میں آپ لوگ بھکتے ہاں آ رہے ہیں پوجہ ارچنا کرے ہیں ہم لوگ پر لگ رہے ہیں اب کوویڈ پر کرتے رہے ہیں کوویڈ کا دھیان میں رکھتے ہوئے ماں درگا کی یہاں پہ پوجہ ارچنا کی جاتی ہے اور بڑی طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ کوویڈ کے نیاموں کا پالن کرتے ہوئے سرکار کے آدیشوں کا جو ہے لیدیشوں کا پالن کرتے ہوئے یہاں پہ پوجہ ارچنا کا اور اسے بیچ میں ایک بڑی اور اہم جانکاری آپ کی ٹیوی سکرنگ پر بڑی خبر کانپور سے پلاسٹک گودا میں لگی ہے بھیشوں آگ بڑی خبر اہم جانکاری آگ لگنے سے علاقے میں ہڑکم مچا ہوا ہے یہ بڑی اور اہم جانکاری سے آپ کو روبرو کرا دے سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی ہے دمکل کی دو گاڑیاں گاڑی مشکت کے بعد آگ پر قابو پانے کی جو کوشش رہے ہیں لگا تارجواری ہیں جنرل گنش کے پاس پوری گھٹنا سامنے آ رہی ہے یہ بڑی خبر اہم جانکاری کانپور سے پلاسٹک گودا میں لگی ہے بھیشوں آگ آگ لگنے سے علاقے میں ہڑکم پر مچوا ہوا ہے یہ بڑی اور اہم جانکاری چوچنا کے بعد موقع پر پہنچی ہے دمکل کی دو گاڑیاں اور ایسے میں آپ کو جانکاری دے کے جنرل گنش کے بادشاہی ناگ تھانا علاقے کی روک لیا اور آس پاس کے لوگ یہاں پر اکٹھا ہو گئے علاقے اس پورے معاملے کی سوشنا استانی پولیس کے ساتھ ساتھ فارد برگڈ کو ویڈی گئی اور دنکل کے دو گاڑیاں موقع پر پہنچی ہیں اور پڑی مشکت کے بعد آگ پر قابو پانے کے جو پوری کوشش ہیں لگتار جواری ہیں اب دیکھ پا رہا ہے کس طریقے سے آگ پر قابو پانے کے جو پوری کوشش ہیں لگتار جواری ہیں دنکل کے دو گاڑیاں موقع پر پہنچی ہیں بڑی خبر اہم جانکاری صاحب کو روبرو کرا رہی ہیں اور اسے بیچ بارانسی سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر رشبت خور کانون گوکا آجیو ہوا بارا زمین کی پیمائش کے لیے مانگ رہا تغیوز یہ بڑی خبر کسان سے پندرہ ہزار روپے مانگ رہا تغیوز یہ بڑی خبر اہم جانکاری صاحب کو روبرو کرا دیں ایسری آم پنچوا نے دیئے جوانچ کے آدیش مانگ رہا تغیوز مانگ رہا تغیوز مانگ رہا تغیوز آپ گوشش بھیتے ہیں اتوار کا کیا پولاؤا ہے تو پہلن آئی ہیں پہلن دے یہ ہے کہ ٹھائل سے ٹھائل آئی ہے پہلنے پہل کو بیعی جئے ٹھائل ہم پائزاれて ellے کے پر warming رہے ہیں اقلی ہاں رہے ہیں تو ہم تو تحصیل پر چل گلا ہے ماں روٹی لگلا تحصیل دیوست پر نا وہ دن دروگا جیسے جب آپ کا بات بلل تو پندرہ یار میں دن بلل تو ہم کہہ کہ آپ کے پیسہ پہنچا نہیں لیکن آپ رہبان آکے نا